ہلو گائز بات کرنے والے ہیں آیسا شنگ کے بارے میں سکتے تو جی ہاں یہ سچ ہے دونوں ایک ساتھ کے ابھی پانچ سال کے لئے ایک ساتھ نظر نہیں آسکتے ہیں یعنی سایور ویرات کی جوڑی آپ لوگوں کے ساتھ اتنے ٹائم تک نہیں دیکھنے کو ملے گی جس بات سے فینس ڈسپوائنٹڈ بھی ہیں اور یہاں تک کی سٹار پلس کے میکرز کو کچھ باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں یعنی کی فینس کی طرف سے جو ان کی غصہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ان کی ناراض کی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس طریقے کا ایگریمنٹ تو کسی بھی ایکٹرز کے ساتھ سائن نہیں کرایا گیا جبکہ سنبول اور فہمان آلڈری کافی فیمس جوڑی رہی ہے شاپلس کی تو ایسا اس جوڑی کے ساتھ کیوں اب یہ تو ان کے میکرز کے کچھ پرسنل لیزن ہوں گے اس بات کو لے کر کچھ بولا نہیں جا سکتا ہے پر ہاں پانچ سال کے بعد یہ جوڑی آپ کو ایک ساتھ ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کا ان سب باتوں پر اور کیا کہنا ہے اس جوڑی کو ایک ساتھ دیکھنے کے لئے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہے ویسے تو ایشوارہ شرمہ کی بات کریں تو وہ اس بات کو لے کر کافی زیادہ ٹرول ہوتی ہی رہتی ہے کہ ایشوارہ شرمہ کی وجہ سے دونوں جوڑی ایک ساتھ ویسے بھی نظر نہیں آسکتی ہے پر ایسا کچھ نہیں ہے پروفیشنل اور پرسنل لائف دونوں الگ ہوتی ہیں اگر یہاں پر میکرز اس جوڑی کو ایک ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کتنا زیادہ آپ ایکسائٹڈ ہوں گے سیور ویرات کو ایک ساتھ دیکھنے کے لئے اس پانت سال کے بعد جب یہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہوں گے تو واقعی میں ایکسائٹمنٹ اور بھی زیادہ ہائی ہوگی بہلے ہی پانت سال ہو جائیں دس سال ہو جائیں جوڑی نے جو ایک بار چھاپ چھوڑی ہے لوگوں کی دلوں پر تو وہ کوئی نہیں مٹا سکتا ہے آپ کا سب ان باتوں پر کیا کہنا ہے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آپ سائی کو دیکھنے کے لئے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ویرات کو دیکھنے کے لئے بہلے ہی ان پانت سال کے بیچ میں ایک دونوں نظر آئے پر ان کے جو فانس ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس تیری شد کے ذریعے کس پروجیکٹ کے ذریعے دونوں نظر آتے ہیں تو کیا کچھ کہنا ہے ضرور بتانا کمنٹ کر کے ویڈیو گر اچھا لگیا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولنا and thank you for watching